سب سے پہلے تو آپ کی جانے بانا چاہوں گا نسلہ ٹاور کی اس وقت تازہ ترین سورتحال کیا ہے؟ کیا تمام فلیٹس کو خالی کروا لیا گیا ہے؟ نسلہ ٹاور مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے جو متاثرین ہیں خاص طور پر جو بے ہونے ملک ملکی متاثرین ہیں ان کا سامان ابھی نسلہ ٹاور کے فلیٹس پر موجود ہے اور اس سامان کو امجد کیسے نکالا جائے گا انتظامیوں کے کیا کہنا ہے؟ جی انتظامیہ نے اس سے تبل جب ہم سے ہماری بات ہی بھی میڈیا سے تو انتظامیہ نے کہنا یہ تھا کہ متاثرین کو نسلہ ٹاور میں سے خالی کرنے میں یا یہاں سے سامان منتخل کرنا میں کسی دشواری کا سامنا ہے اور تو انتظامیہ تعاون کرے گی لیکن تین روز گزر گئے ہیں انتظامیہ سوالے سے کوئی تعاون نہیں کر رہی جو متاثرین ہیں اپنا سامان اسپود لے کر گئے ہیں انہوں نے درخواست کیے لئے اگر نسلہ ٹاور کے بجلی عرصر کی نبال کر دی جائے اپنے سوالے کیا جا سکتا ہے امجد ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا پیمنٹ کے حوالے سے بھی معافضے کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کا حکم تھا تو انتظام حوالے سے کیا کہنا ہے کیسے پیمنٹ کی جائے گے ان متاثرین کو کمیشنر کراچی نے کمیٹی کانسٹیٹوٹ کی ہے ڈپی کمیشنر سرکی کی سروراہی میں جس کے چیئرمن بیئے کمیٹی کے اس کا اجلاس اس وقت جاری ہے ڈسٹک جو سنٹر کا آفیس ہے ڈسٹک ڈپی کمیشنر سرکی نے انتے دفتر میں اجلاس جاری ہے جس میں یہ تحق کیا جارہا ہے کہ عمارت کو گرانے کے لئے ٹھیکا کس کمپنی کو دیا جائے گا کس طریقے کا سکتار کا سکتار کی امارت گرائی جائے گی اور متاثرین کی جو بہانی کا عمل ہے وہ کس طرح کیا جائے گا تو اب سب کچھ دیر بعد جب یہ اجلاس ختم ہوگا تو جو ملتالے کا ذمہ دار ہے ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس اجلاس پر کیا تیپ آیا ہے اور متاثرین کی جو رکوم ہے ان کو وابشی کا سکتار 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 اچھا امجد ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس بلڈنگ کا مالک جو ابو بکر ہے وہ کہاں پر موجبود ہے اس کا کیا کہنا ہے اس سوالے سے اس نے یہ پلیٹس بیجے تھے ان افراد کو تو کیا وہ اس چیز پر راضی ہے کہ وہ ان افراد کو پیمنٹس بھی واپس کرے گا بلڈر سے متاثرین نے راپتہ کیا تھا کہ تمام رکوم متاثرین نے ان کو دی تھی وہ سوال کی تمام جو اس عمارت میں لگا اس کے پاس دینے کو پوچھ بھی نہیں تو یہ سوالے سے یہ چیز پر یہ بات بلڈر کہہ چکا ہے کہ میرے پاس ہے اتنی رقم نہیں ہے کہ متاثرین کو جو ہمارکیٹ کے حساب سے وہ پیمنٹ واپس کی جائے تاہم جو سوپریم کو کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو افراد کو پیسہ ہے اصل زمین کی امجد مالیت کتنی ہے کچھ معلوم ہو پایا ہے اس کی اصل زمین جو تھی جو اس نے جس پہ قبضہ آگے نہیں کیا ہوا تھا اس کی اصل زمین جو ہے اس کی مالیت کتنی ہے اگر بیچا جاتا ہے کیونکہ بلڈن گرانے کے لیے بھی اخراجات آنے ہیں وہ بھی اسی زمین سے نکلنے ہیں تو مالیت کتنی ہے اور اس گرانے میں کتنی قیمت آئے گی کاملن سات سو پچاس دس جو زمین ہے نیارہ سو چہوانیس میں سے وہ کلیر قرار دی گئی ہے قانونی قرار دی گئی ہے اگر مارکی ٹریٹ اگر دیکھ لیا جائے تو شارہ پریسل کی جگہ پر جو قیمتی زمین ہے کرونا پر اس کی مالیت ہے لیکن یہ رقم بھی ناکافی ہوگی متاثرین کا ازالہ کرنے کے لیے اگر یہ تمام کے تمام رقم بھی متاثرین تقسیم کر دی جائے تو ان کا نقصان پورا نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا دیکھ رہی ہے تقسیم حکومت اور جو اگر دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے امجد ہمارے ساتھ بھی موجود رہی گا عبرار حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبرار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر ایک چیز آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا سپریم کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ جو نسلہ ٹاور کے متاثرین ہیں ان کی ادائیگی کیجئے اور یہ گرانے والی جو حکم ہے اس سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے تو کس طرح یہ جو متاثرین ہیں وہ اپنی رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور کیا کوئی قانونی فورم ہے ان کے پاس جہاں پہ جا سکتے ہیں اگر ان کو یہ جو بلڈر ہے وہ پیسے نہیں دیتا ہے سپریم کورٹ نے آدھا فیصلہ کیا ہے انصاف جو ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے اس لیے کہ سپریم کورٹ نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ غیر قانونی بلڈنگ ہے اور غیر قانونی طرح سے بنائی گئی ہے لیکن یہ نہیں کیا کہ وہ ایسا کوئی کمیٹی بناتی یا کوئی ایسے چیزیں بناتی کوئی کمیشن بناتی جو یہ تعیون کرتا کہ کس علاٹی کے کب دیے جائیں گے اور کیسے دیے جائیں گے اس لیے کہ دیکھئے قوانین ہوتے ہیں آپ کسی کی پروپٹی کو اگر مان لیجئے کہ وہ غیر قانونی بھی ہے اس پروپٹی کو گرانے کا حکم دیا لیکن یہ تو پتا چلے کہ وہ کتنے مالیت کی ہے اور اس نے کتنے پیسے لگائے اپنے جو حالاتی ہے اب سر یہ یہ تمام چیزیں جو سر یہ تو انتظامیہ کامن سپی سی اے کا کامن کیڑی اے کا کامن جو اس وقت بننے دے رہی تھی تو کیا ان کو بھی مورد الزام نہیں ٹھیرانا چاہیے اور ان کے خلاف بھی کیا کارروائی نہیں ہونی چاہیے تو برم کورٹ کو آدھا انصاف نہیں کرنا چاہیے تھا کو پورا انصاف کرنا چاہیے اور جہاں جہاں جن لوگوں نے غلطیاں کی ان سب کو عدارت کے سامنے لانا چاہیے تھا یا یہ کیا کہ انہوں نے کمیشنر کراچی کو یہ حکم دیا ہے کہ بھئی اس سے بلڈر سے پیسے لے کے ان کو دیے جائیں تو وہ قانون بھی تو بتلائیں کس قانون کے سیس کمیشنر کراچی جو ہے اور سر ابھی ویسے جو دوسرا سن ہائی کورٹ کی جانب سے مکہ ٹاور کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے اس میں تو تمام انہی افراد کو طلب کر لیا گیا ہے اس وقت جو بھی افسران تھے ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے چاہے وہ حاضر سروس ہیں یا پھر ریٹائرڈ ہو گئے ہیں سب کو طلب کر لیا گیا ہے ہاں یہ پروسیجر صحیح ہے لیکن سبیم گوٹ نے جو پروسیجر ایڈاپٹ کیا نسلہ ٹاور کے معاملے میں وہ انصاف کیا لیکن آزا کیا سر کارروائی کس طرح کی ہو سکتی ہے سر ایسے افراد کے خلاف جنہوں نے اس زمین کو نو سی دیا یہاں پہ بننے دیا بجلی کنیکشن ہوئے پانی کے کنیکشن یہاں پہ آئے گیس کے کنیکشن یہاں پہ آئے جن جن اداروں کی جانب سے غیر قانونی عمارت کو یہ کے حوالے سے یہ تمام چیزیں کی گئی اور جب یہ بن رہا تھا اس وقت کارروائی نہیں کی گئی تو ان افراد کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے ان کے افراد کے خلاف بہت کچھ کارروائی ہو سکتی ہے اور سپریم کورٹ تو آخری عدالت ہے سپریم کورٹ اگر یہ حکم کرے کہ جن جن لوگوں نے غلطی کی ہے ان سب سے پیسے وصول کیے جائیں ان کی پروپرٹیز کو ضبط کیا جائیں اور ان پروپرٹیز سے جو پیسے آئیں اور تب ان الارٹیز کو دیے جائیں اس کے بعد یہ الارٹیز خالی کریں یہ ہے طریقہ صحیح بہتر ہے اس کے کے کمیشنر کراچی کو حکم تو دے دیا آپ کا پوائنٹ آگیا ہے ابراہ صاحب والے ساتھی موجود ہوئے گا امجد خائم خانی آپ کی جانے بانا چاہوں گا امجد بتائیے گا یہ جو مکہ ٹاور کی حوالے سے فیصلہ آیا ہے اس میں طلب کر لیا گیا ہے افسران کو چاہے وہ حاضر سروس ہو یا پھر ریٹائر افسران ہو تو اس حوالے سے کیا پیشرفت ہوئی ہے بھی تک آج یہ اعلان ہو رہا ہے یہ فیصلہ آج سام میں آیا ہے اس کا تحریر یہ فیصلہ جو ہے وہ جانوں کو جائے گا اور تمام ہی جو افسران اس وقت اس ساور کی منظوری دینے والے تھے اس زمین کو لیس کرنے والے تھے یا اس کا نقشہ پاس کرنے والے تھے چاہے وہ کھیڑیے کے اکام ہو چاہے اس بیسے کے اکام ہو یا دیگر جو ادارے ہیں ان کے اکام ہو ان کو تمام کو نوٹس دیا جائے گا ان کو طلب کر جائے گا اس حوالے کا عدالت ان کا تائیون کرے گی کہ ان کو کیا سزا دی جائے اگر اس کے اندر یہ کمام چیز ہیں دکان ان کے دائرے کے اندر ان کو سالو نہیں کیا جائے تو یقینا جو ہائی کورٹ ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کرے گی اور جو متعلقہ افسران ہیں ان کے خلاص سخت پسندی ہے اچھا اب امجد اس حوالے سے ہماری ناظرین کو بتائیے گا اب بھی شہر قائد کراچی میں بہت سی ایسی امارتیں ہیں جو کہ اللیگل زبین پر کتامیر کی جا رہی ہیں کیا اس حوالے سے کوئی انتظامیاں ایکٹیو ہے کہ ان کی شناخت کی جائے ان کی نشاندہی کی جائے اور جہاں تک بن چکی ہیں ان کو روکا جائے یا پھر جو فروخت ہو رہی ہیں ان کی خرید و فروخت کو ہی روکا جائے تاکہ آخر میں جو انڈ یوزر ہے جو کہ عام صارف ہے اس کو نقصان نہ ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے